ہلو اور بلکم تو میرے چینل سینٹاکس دوستو آج ہم ایک بڑی ہی پیاری سی بڑی ہی سوفیسٹکیٹڈ اور پریسٹین فریگرنس کا ریو کرنے والے ہیں جس کا نام ہے مسکود اور جو میرے پاس حکیمی فریگرنسز مومبئی کی طرف سے آیا ہوگا ہے بڑی ہی اگدم دل کو چھونے والی پریزنٹیشن ہے اس کی میں تو اگدم خوش ہو گیا تھا اس کو دیکھ کے اس کی پریزنٹیشن کو ہی دیکھ کے اگدم ایک الگی فیلک آگئی تھی ایک پیاری سی پریمیم پیکنگ میں آتا ہے دیکھ لیں ان کی بوٹل بھی کتنی خوبصورت ہے اور چلے اس کا دیکھتے ہیں یہ مسک اود میں لگا کے دیکھ چکا ہوں دوستو بہتی پیاری سی بہتی سٹل سی سینٹ ہے مسک بھی ہے اود میں لیکن بلنڈ اتنی خوبصورتی سے کیا گیا ہے کہ آگے والا بندہ او ویلم نہیں ہو جاتا ہے کچھ لوگ ہوں گے آبویسلی جن کو اود ایس سیچ یا مسک کہیں پسند نہیں ہے لیکن جو لوگ اود اور مسک کی قدر جانتے ہیں جو اتنے لگانا جانتے ہیں انہیں اس چیز کا نولیج آبویسلی ہوگا کہ یہ جو بلنڈ ہے یہ کیا چیز ہے میں جیفرنڈ مخلط اود لگا چکا ہوں یا مسک اود لگا چکا ہوں تو مجھے پرسنلی یہ بہت پیارا لگا کیونکہ یہ اتنا سٹرونگ بھی نہیں ہے اور اتنا سوفٹ بھی نہیں ہے ایک موڈریٹ بلنڈ سا بنایا گیا ہے اس کو اس کو جب آپ لگاتے ہیں تو آپ کو انشلی تھوڑے بہت سائٹریسی نوٹس ملتے ہیں کچھ فلورلز بھی ہیں اس میں اور اس کے بعد آپ کو ایک لیدری ایک وڈی جو اس کا ٹرانسیشن ہے وہ ہوتا ہے وہ نوٹس آپ کو ملیں گے جی ہاں لیدری اور وڈی اور اس کے بعد اس کا جو اود ہے وہ اوبر کیا جاتا ہے اور اود کے بینک گراؤنڈ میں آپ کو ایک ہلکا سا مسک کا ہنٹ ملے گا ہے تو مسک کی وجہ سے اٹھ بیکمز اپیٹ انیمیلک وہ تو اوبیسی چیز ہے حالانکہ ایک بات پھر سے دوہر آتا ہوں کہ جو ڈیر مسک ہے یا سوٹ مسک ہے اٹھ بینڈ ان انڈیا تو یہاں پہ اوبیسی سینٹھیک جو ڈیریویٹیوز ہے وہ یوز کیے گئے ہیں مگر بہت ہی ہائی کوریٹی کے بالکل بھی لینئر پرفیوم نہیں ہے اس کا جو ٹرانزیشنز ہے اس کے جو نوڈ سے بدلتے جاتے ہیں بدلتے جاتے ہیں پہلے فلورلز ہے اس کے بعد آپ کو ایک لیدری ایکسپریرنس ملتا ہے وڈی نوڈ اور اس کے بعد آپ کو جو اود کے جو نوڈ سے وہ ملتے ہیں رہی بات اس کی پروجیکشن کی اس کی پروجیکشن میں کہوں گا ٹو فیٹ کہوں گا کونکہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے ٹو ٹو ٹری فیٹ جہاں تک اس کی لونجویٹی کا سوال ہے تو کپ ڈو پہ میں نے ایکسپرینس کیا ہوا ہے سیون آورز تک تو یہ رہتا ہی ہے سیون ٹو ایٹ آورز دیکھیں اترے لگانے میں ایک چیز ہے کہ ہمیں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے اترے لگایا تو یہ تین دن کے بعد بھی آپ کے کبرو سے اس کی خوش بھائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اورہ ایک وہ محول صاحب کے اردگرد بنا رہے تو دو تین بار تو بھائی اترے لگانا ہی پڑے گا دن میں دو تین بار تو لگانا ہی پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بار بھی لگانے سے کبرو پہ رہتا ہے یہ ساتھ ہٹ گھنٹے تک کوئی دکت نہیں ہے آپ کو اور لگانے کا مند کیا تو آپ ایک بار پھر سے ایک جنٹل سا سوائپ کر سکتے ہیں اور اس کو ارومہ کو انجوائی کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا سینٹ ہے یہ حکیمی فریگرنسز مومبئی کی طرف سے مسکود اور ان کے کچھ کارڈ بھی رکھا ہوا ہے اس پرفیوم میں بہت ہی پیارا پریزنٹیشن ہے ان کا اور فریگرنس بھی بہت ہی پیاری ہے تو اگر مجھ سے پوچھا جائے میں تو اس کو ریکممند کروں گا میں اس کو ریکممند کروں گا ہر ایک کے لیے جو اس کا پریزنٹیشن ہے جو اس کی خوشبو ہے ایک دیمی دینی سے خوشبو چلتی رہے گی دیمی دینی جو کہ بالکل بھی آپ کو اوویل نہیں کرتی ہے کسی بھی سٹیج پہ کچھ بندے اقاد ہوں گے جو بگنرز ہوں گے یا میں کہوں گا اور بھی ہو سکتے ہیں باقی لوگ جن کو اس فریگرنس کا نولیج نہیں ہے وہ می بھی اس کو لائک نہ کریں لیکن مسک اور اود یہ ایک ایک ایکسپلوسیو کمبینیشن ہے اس کی اپنی ایک اورینس ہے اس کا اپنا ریپیٹیشن ہے پرفیوم دیم ہے تو ایویل ہائیلی ریکممند دیس آئل یہ جو مسکود ہے فروم حکیمی فریگرنسز یہ ایک بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں ان کی باقی فریگرنسز میں ٹرائی کر چکا ہوں ڈیفرنٹ ریجز میں ہیں ان کی فریگرنسز پریمیم آئلز ہیں باقی بھی تو مجھے تو بھائی پرسنلی بہت اچھے لگے ان کے فریگرنسز میں اس کو ہائیلی ریکممند کرتا ہوں اسپیشلی فور مچور پیپل ایویلی ریکممند کرتا ہوں اور میرے خیال سے جو فال یا ونٹر سیزن ہے اس میں اس کی خوشبو اچھے سے ابر آئے گی اچھے سے اور لاسٹ بھی کرے گی کیجولی بھی کیجولی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بٹ اوکیجنز پہ اگر آپ یہ لگاتے ہیں تو ایک الگی بات بنتی ہے ڈیفینیٹلی بھی فیچیو ایویلی بھی کامپلیمنٹس ایویلی بھی کامپلیمنٹس بیزنی کامپلیمنٹس ایویلی بھی کامپلیمنٹس